بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سردار اشرف آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت افغانستان میں ایک انٹریم گورنمنٹ ایک عارضی حکومت طالبان کے لیڈر یا ان کی قیادت میں قائم ہو چکی ہے جس میں زیادہ تر زیادہ تر نہیں بلکہ وہ مشتمل ہی ان لوگوں پر ہے جنہوں نے گزشتہ بیس سال امریکہ کے ساتھ جنگ میں کردار ادا کیا ہے جو وزیراعظم ہیں جو نائی وزیراعظم ہیں دو اور خاص طور پر جو ڈیفنس منسٹر ہے اور انٹیریر منسٹر ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پر مغرب میں کافی تشفیش پائی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا واقعاتاً یہ جو تعلیمان ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو انورکبل ہیں یا دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے جو انیشل ریاکشن ہے دنیا کا وہ محتاط ہے کہ کیا طالبان بدل چکے ہیں طالبان بدل نہیں چکے ہیں افغانستان بدل چکا ہے افغانستان بدل نہیں چکا ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ بیس سال میں جو متحدہ جو گرینڈ الائنس تھا ویسٹن پاورز کا جس کو پریزیڈنٹ بوش نے کہا کہ آج ہم نے جو ہے وہ فتح حاصل کرنی ہے ہم نے ان کو ڈیمولش کرنا ہے اور ہم نے سلیبی جنگ ہے ہماری واقعہ یہ ہے کہ یہاں شکست ہوئی ہے مغرب کے تکبر کی شکست ہوئی ہے مغرب کی طاقت کی بے انتہا طاقت ایسی طاقت جس کا پریزیڈنٹ ٹرم نے کہا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور وہی پریزیڈنٹ ٹرم جو دو ہزار سولہ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا ہونے والا صدر یا صدر تھا اس نے انہی طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے اپنے آپ کو بیس سال کی جنگ سے فارق کرنے کا معاہدہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کو حضیمت کس بات کی ہے ایک تو یہ بات ہے کہ کیا مغرب یا امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک اور جہاں سب سے زیادہ ادارے ہیں تحقیقات کے ادارے تاریخ کے مطالع کرنے والے ادارے سٹیٹیجیز بنانے والے ادارے ہر چیز ہونے کے باوجود وہ یہ سبق کیوں نہیں سیکھ سکے جو روس نے دس سال افغانستان میں رہ کے سکھا برطانیہ نے سو سال پہلے اس کا ایکسپیرینس کیا تو امریکنز کو یہ ایکسپیرینس یہ تاریخ کیوں ذہن میں نہیں تھی دوسری بات کہ جب آپ افغانستان میں آپ نے حملہ کیا تو آپ نے اس سے پہلے طالبان کی حکومت کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو القائدہ بھی وہاں نہیں ہے القائدہ کا سربراہ بھی نہیں ہے اور یہ افغان وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جو امریکن سٹیٹ پہ یا ویسٹن ملکوں کی ریاستوں پہ جا کے کوئی ایسا جرم کیا ہو انہوں نے افغان ریلیجس مومنٹ ہے جو افغان نیشنلسٹ مومنٹ کے طور پر اوبر کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے بیس سال مغرب کے قبضے کو ریزس کیا ہے اور طالبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تاریخ میں وہ وہ افغان لوگ ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے بحرونی قابضوں سے افغانستان کو نیگوسییشن کے ذریعے چھڑایا ہے جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں کوئی میجر غلطی بھی انہوں نے نہیں کی ہے ابھی انہوں نے حکومت بنائی ہے تو کیا خیال ہونا چاہیے کہ فتح تو انہوں کو حاصل ہوئی ہے ملک تو انہوں نے آزاد کرایا ہے اور وہ جو ہے وہ امریکہ کے یا اسی ان لوگوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ملکے حکومت بناتے تو ایسا کیسے ہو سکتا انکلوسیم حکومت کا اگر مطلب ہے کہ براڈ بیسٹ افغانوں کو ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے تو یقیناً ایسا ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے افغانوں کو جو چیز افغانوں کو سمجھنے کی ہے جو طالبان کو اس سے زیادہ مغرب کو اور دنیا کو پاکستان کو بلیم کرنے سے خاص طور پر جو انڈین میڈیا اس وقت شور مچا رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا تو بہت پاوتر ہے اور مغربی دنیا جو ہے وہاں عبادت کرنے گئی تھی بھائی مغربی دنیا وہاں گئی تھی تو ایک برے ارادے سے گئی تھی اور افغانوں کو مارنے کے لیے گئی تھی چالیس لاکھ کے قریب افغانی مرے ہیں اس چالیس سال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چالیس لاکھ افغانوں کے مرنے کا کون ذمہ دار ہیں افغان ذمہ دار ہیں کیا روسیوں کو افغانوں نے دعوت دی تھی برطانیہ کو کیا افغانوں نے دعوت دی تھی یہ اپنی مرضی سے اپنی فتح کے اپنی طاقت کے زوم میں افغانستان میں آئے تھے اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ امپائرز کا قبرستان ہے ایک دفعہ پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ امریکہ اور ویسٹرن الائز اپنی تمام طرح طاقت کے باوجود افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکے اسی لئے چلے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ آج امریکہ کو افغانستان کو اٹاسی سے جیسے چھوڑ کے چلا گیا تھا دوبارہ چھوڑ کے چلا جانا چاہیے مغرب کو افغانوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے سوال یہ نہیں ہے سوال ہے کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مقصد آپ بمبارمنٹ سے ٹو پائنٹ سکس ٹریلین ڈالر کے اصلاح کے استعمال سے جو حالت کہ آپ کی اپنی وار انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کوئی افغانوں کو تو وہ پیسے تقسیم نہیں ہوئے کیا افغانستان سے غربت کو ختم کرنے افغانستان کو ری بیلڈ کرنے افغانستان کو تعلیم اور ترقی کی راستے کھولنے کے لئے اگر اس کا ٹونٹی پرسن ٹین پرسن بھی ختم کرتے تو آج افغانستان میں یہ صورتحال نہیں ہوتی لیکن آج افغانستان سے اگر القاعدہ کو مٹانا ہے اگر آئیسسس کو مٹانا ہے آپ نے جو ہے وہ ناردن جو وہ ہے تحریک ہے اس کی جو انٹی چائنہ تحریک ہے اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے آپ نے باقی جتنے ملٹنسی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو افغانستان میں ترقی کے عمل میں شریک ہونا پڑے گا افغانوں کو سے لڑنے سے تو آپ جیت نہیں سکے ہوں لیکن افغانستان کو کوپریشن سے آپ افغانوں کا دلوی جیت سکتے ہو اور افغانستان کو ایک پورا امن ملک بھی بنا سکتے ہو پاکستان کو اس وقت بہت بری طرح سے بیشنگ ہو رہی ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ پرو پاکستانی سراج الدین حقانی اور ان کے گروپ کو بہت طاقت ملی ہے اور انہی کو اقصر میں کابل میں وہی حکومت کر رہے ہیں تو ایسا کچھ کسی دوسرے ملک کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا جن لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا یا امریکہ جن لوگوں پر بھروسہ کر رہا ہے وہ تو ناکام ہو گئے نا اگر وہ ناکام ہو گئے ہیں تو اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی بجائے آپ کو اپنی پالیسی کو صحیح کرنا چاہیے دنیا کو ایک نئے افغانستان کی تعمیر کے لیے کو آفریشن کرنا چاہیے اس کو پور اون بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ افغانوں سے مزید انتقام لیا جائے پاکستان کی آئی ایس آئی کے ایک ڈریکٹر جنرل نے یا ایک ڈریکٹر نے اس کی شکست دے دی یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے اپنی غلطیوں کی سزا دوسروں کو نہیں دینا چاہیے آج دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ بیٹھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ طاقت کا بے محاو استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہی اس تاریخ کا سبق ہے یاد رکھنے والوں کے لیے سبق ہے جو نہ یاد رکھیں گے ان کے لیے ایک نیا محاص ایک نئی دنیا پھر انتظار کر رہی ہے جس نے ان کی ڈسٹرکشن کے معاملات ہوں گے اسی پر آپ سے اجازت جائیں گے ایک نئے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے